بیڈیو پورا ضرور دیکھیں جالوت نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا اس وقت حضرت شمعیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ بہت بڑے ہو چکے تھے بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے حضرت شمعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے جالود سے ان کا مقابلہ ہوا حضرت تالوت علیہ السلام کی پہنچ میں دعود علیہ السلام بھی شریک تھے حضرت دعود علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالود کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت دعود علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا نمبر دو اللہ کی قدرت بارش میں قدرتی نظام اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڑھیں ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات پیڑ پودے کھیتی باڑی سب بھنا ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں صلح رحمی کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جورنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں خلاصہ رشتے ناتے اور تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سونے سے پہلے وضو کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت پریشان حال کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے 73 مغفرت لکھے گا جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لئے کافی ہے اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لئے درجات ہو جائیں گے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں نوکر پر ظلم کرنے کا وبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے نوکر غلام کو ظلمن مارے گا قیامت کے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا اور آخرت کا مزہ حضرت ابو مالک عشائری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے لوگو تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کرواہت ہے اور دنیا کی کرواہت آخرت کی مٹھاس ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا جنت میں داخلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں آج نہ تم کو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کسی طرح گم میں ہوگے یہ وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہے جاؤ تم اور تمہاری بیویا خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ نمبر نو ٹپ نبوی سے علاج شراب سے علاج کی ممانعت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میرے احسانات کا شکر آدھا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم